موسیقی موسیقی درک لسنا ہری مرچ دو تین میں نے ڈال کے ان کو پیس لیا تھا اچھے طرح سے اور یہ میرے پاس ایک انڈا ہے تو بکیس سپائسز ہم اس میں شامل کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ جو بریڈے اس کو کر لیتی ہوں مکسر میں ڈال کے ادھری ہے اس میں میں پہلے یہ جو ہم نے بریڈ لی ہے اس کو ایک گوومنٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ ہلکی سی مزید نرم ہو جائے چمچ کی مطلب سے یہ دیکھیں یہ پورا ہی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو مکسر میں ڈالیں گے مکس ہونے کے لیے ساتھ ہی ہم نے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم نے لیے ڈرائر بھی اور یہ دیکھیں ہو گئی ہے نا تو اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں یہاں پہ میں اس میں ڈالوں گے ڈیلے بریڈ چکن اس میں سارے آڑ کر دیتے ہیں میں نے اس کو دھوکی اچھے طرح سے اس کو پشک کر دیا تھا یہ دیکھیں اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے پیپر یہ دیکھیں ہاپ ٹی سپون کے قریب میں نے یہ بھی ڈال دی اس کے اندر نمک ہسپے ذائقہ یہ دیکھیں آپ اپنی صاحب سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے سویا سوس یہ ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر اور دو ٹی سپون میں نے ڈال دیا تھا اور جو ہمیں ایک اندر لیا ہے اس کو بھی توڑ کے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں ایک جان کر لیتے ہیں ان کو میں اس کو ٹپنڈ کرتی ہوں تو اس کو پیس لیا ہے اور میں نے آئل لگا دیا ہے بوڑ پہ اور اب یہ ہم سارا مکسر جو اس میں سے نکال کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں ابھی اچھے طرح سے سارا نکال لیتے ہیں اس میں سے سارا پھیلا دیا ہے ہاتھ سے اچھے طرح سے آئل لگا کے ہاتھوں پہ اور اس کے اوپر بھی میں نے بوڑ پہ بھی میں نے آئل لگایا ہے تو اب اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑا سیٹو ہو جائے تو پھر میں اس کی شیب بناؤں گی یہ میں نے سٹار لیا ہے اس کی ہم بنائیں گے شیب تو تب تک میں نماز بھی پڑھ لوں گی اور یہ بھی ہمارا جو ہے سیٹو ہو جاتا ہے تو چلیں ہم اس کو فریزر میں رکھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ فریزر میں رکھا تھا تو اب میں چھوڑی کی مطلب سے اس کے پیسز کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جس طرح چاہے اس کے پیسز بنا سکتے ہیں میں نے ان کے سٹار بنانے تھے لیکن وہ رنگ ہی نہیں مل رہا پتہ نہیں بیٹی نے کہا پھینک رہی ہے یہ دیکھیں تو اسی طرح سے ہم یہ سارے سائٹ سے کر کے کٹ کر لیتے ہیں ہمیں اتنے سے نکال لی ہے پاک کہ میں انڈا اور بریڈ گرنز کی کٹنگ کرتے جاتے ہیں اور ان کو رکھتے جاتے ہیں اور ان کو ہم سٹور کر لیتے ہیں یہ تقریبا تھوڑا سا دودھ لیا ہے ایک ٹی سپون کے برابر یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو یہاں پر میں بلیک پیپر اس میں سوری وائٹ پیپر اتنی زیادہ کر رہی ہیں اس پر ضرورت تھوڑی سی تو اور اسی میں میں تھوڑا سا نمک شامل کروں گی دیکھیں مکس کریں گے کبھی بھی جو ہے نا انڈا اس میں کبھی بھی مرچو اور نمک نہ شامل کریں کیونکہ وہ ایک جگہ کٹھا ہو جاتا ہے تو یہ میں نے ایک انڈائس میں ڈال دیا مکس کریں لیتے ہیں اس کو تو اس میں میں نے آئل سے اس کو گریز کر لئی ہے اچھے طرح سے اب یہاں بھی اس کو ایک سائل پر کرتے ہیں اور یہاں سے ہم یہ میرے پاس ریڈ گرمز ہیں اس کو اس کو اس طرح اس کے اندر ڈپ کریں گے اور اس طرح سے اس کے اوپر ہم ریڈ گرمز لگا کے اچھے طرح سے اس کی کوٹنگ کر کے تو یہ دیکھیں اس ڈبے میں ہم رکھتے جائیں گے تو اسی طرح میں ایک لیئر اس کی کر لیتی ہوں پھر میں آگے بتاتی ہوں آپ کو لیئر اس طرح سے لگائیے یہ اوپر میں اس کے رکھ رہی ہوں یہ بٹر پیپر تو اسی طرح سے میں اس کی لیئر لگاتی جاؤں گی اور بٹر پیپر رکھتی جاؤں گی ٹھیک ہے اسی طرح سے میں سارا یہ جو ہے اس کو پناہ لیتی ہوں ہمارے جو نگرس ہیں سارے اس کو کور کر لیتی ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے نگرس پناہ کے تیار کر لیے ہیں یہ میں نے جو پانسو گرام میں نے ایک ایما لیا تھا گوشت لیا تھا اس میں سے یہ بہت زیادہ بن چکے ہیں یہ میں نے پانچ لیئر بنا کے رکھی ہیں تو یہ بازار سے بہت سستے پڑتے ہیں اور بہت ہی اچھے اور مزے کے بنتے ہیں یہ گھر میں جو بنائے جاتے ہیں اور اس کو ہم پندرہ سے بیس دن کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمینٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی